احمد اللہ رب العالمين وقال ربکم دعونی اصیب لکم ان اللہزین یستقبرون عن عبادت سید خلوم جہنم داخلین صدق اللہ رب العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعا مخور عبادت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح دعوات مستجاوات لا شک فیهن دعوت الواحد و دعوت المصافر و دعوت المعلوم اوکم آقا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار باری تعالیٰ ہے آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبور کروں گا بشک جو لوگ میری عبادت سے تقبور کرتے ہیں انقریب اور جہنم میں داخل ہوں گے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا عبادت کا مدد ہے آپ نے اشار سمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو لازمی طور پر قبور کی جاتی ہیں اور ان کی قبوریت میں کوئی شک نہیں وہاں ذہن کی دعا مسافر کی دعا اور مدروم کی دعا ناظرین اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ دعا کی حقیقت کیا ہے اور دعا کس طرح انسان کے مسائل کو حل کرتی ہے اور اس کی پریشانیوں کو اور مسائل کو دعا کرتی ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان ایک لاچار کمزور مخلوق ہے اور اسے اس دنگی میں طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مسئلت نہ ہو چاہے کوئی آدمی امیر ہے غریب ہے صحت مند ہے بیمار ہے اسے لاظمی طور پر کسی نہ کسی مسائل کا سامنا ضرور رہتا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ رہتا ہے ایسے مسائل رہتے ہیں گھرے لوگ پریشانیاں ہیں یا دیگر مسائل ہیں کاروباری مسائل ہیں تو کسی نہ کسی مسئلے میں اسے مختلع ہر شخص رہتا ہے سوالیہ کے ان مسائل کی حقیقت کیا ہے یہ مسائل ہمیں کیوں پیش آتے ہیں تو ایک تقریب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روی انسان کی آدمائش کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ محقوم یہ ہے کہ ہم نے زندگی اور موت پر یاد کیا تاکہ تمہیں آدمائے اللہ تعالیٰ تمہیں آدمائے کہ تم میں قوم بہتر عمل کرنے والا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہم تمہاری ارمائش کریں گے خوف میں مبترہ کر کے بھوپ میں مبترہ کر کے پھلوں میں مالوں میں جانوں میں کمی کے ساتھ اور فمیوہ بشیر صابرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوش قبری سنا دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف اللہ پر جانے والے ہیں باقی یہ کہ ہمارے کچھ یہ کہتا ہے کہ مقافات عمل یعنی آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے ہر عمر کا ایک رد عمر لارم ہوتا ہے یعنی جو کم کام کرتے ہیں اس کا ایک رد عمر ہوتا ہے اگر کسی آدمیوں کو علاقہ لانے یعنی مثال پیشتا رہا ہوں بہت زیادہ مار اس باب دیا ہے مگر اس نے اس کو خرون خرچی موڑا دیا ہے اس نے ایسی اس کو بے جا خرچ کیا مگر بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایک تاک نہیں رہتے اور پھر اسے جو ہے ایسے تنگی حالات کا سامنا کھنا پڑ جاتا ہے اور شاہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعالا مانک تصادہ کہ جو آدمی میں انعرویش جار کرتا ہے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا اس کی ایک سادھی حالت درست لیتی ہے تو اجتے ہیں کہ مقصد یہ کچھ اللہ جرحہ رمائش جو ہمارے مسائل کی اثر وجوہات کچھ ہماری اپنی وجہ اگر تمہیں کوئی اچھی بار پہنچے تو وہ اللہ تعالی کی طرح سے ہے اگر تمہارے حالات اچھے ہیں اتمنان ہے سکون ہے کسی قسم کے پریشانی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرح سے ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے ہیں تو تمہارے اپنے برے آمار کا نتیجہ ہے تو ہمارے مسائل کا جو وجوہات ہیں ہماری مسائل کیوں بیدہ ہوتے ہیں اس کی وجوہات تیر مہنے حق کی ہیں اللہ تعالی کی طرح سے ادمائش ہماری اپنی مقافعات عمل یا ہماری غلط جو ہے آمار کا نتیجہ تو بہرہ جب بھی یہ مسائل پیش آ جائیں تو اللہ تعالی بطارہ نے اپنے مومن بندوں کو مسلمان بندوں کو دعا کا سارہ دیا ہے اور میں مجھ سے دعا کروں میں قبول کروں گا قدرونی اشتری بلاکم دعا کی قیقت یہ ہے کہ انسان اپنی آجی، انکساری، بے چاہگی اور قصور کا اطلاف کرتا ہے اور اللہ تعالی کی قدرت کا اطلاف کرتا ہے ویڈا بندہ زبان حال سے یہ اطلاف کرتا ہے کہ والی تعالی میں آجیز اللہ چار مخروب ہوں میں بے بس ہوں یہ حالات جو یا مسائل جو پیدا ہو گئے ہیں یہ میری ہی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یعنی جو بھی وجوہات ہیں مگر آپ ان کو حق کر سکتے ہیں یعنی جو بھی حالات ہیں مجھے درپیش ہیں اس کی وجہ جو بھی ہے مگر آپ اسے حال کر سکتے ہیں آپ بڑے قدرت والے ہیں آپ بڑے حکمت والے ہیں میرے مسائل کھار کر دیجئے یعنی اصل دعا کی قیقت آجی و انکساری ہے اور اللہ تعالی کی قدرت کامرہ کا اطلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہم مسائل حال ہو سکتے ہیں اور دعا تمام تدبیروں میں سب سے بہترین تدبیر ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ انسان اپنے مسائل سے نپتنے کے لیے تدبیریں کرتا ہے اس کا بھی اس طرح کرنا چاہیے یہ کام کس طرح حال ہو یہ مسائل کیسے حال ہو تدبیریں ہو کرتا ہے مگر سب سے بہترین تدبیر اور دعاقتور تدبیر دعا ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب آدمی دعا کرتا ہے ادھر سے بلا نادر ہوتی ہے ادھر سے دعا جاتی ہے ان کی آپس میں کشتی شروع ہو جاتی ہے بلا کا یہ مصرک میں جان رفت جا پڑوں وہ شخص پر میں اسے پریشانی مبتلا کر دوں مسائل مبتلا کر دوں مگر دعا جا کر اسے اس سے روکتی ہے ان کی کشتی آپس میں جو ہے وہ جاری رہتی ہے دعا یہ چاہتی ہے کہ یہ اس پر جا کر نہ پڑے اور دعا میں طاقت ہوتی ہے اور بلا کروک دیتی ہے تو مصردی کہ دعا کرنی چاہیے اور دعا ایک ایسی عبادت ہے دعا ہے وہ کامل ترین عبادت دعا مخور عبادہ کہ دعا عبادت کا مدد ہے دعا لازمی طرف کرنی چاہیے حالات اچھے ہوں یا بڑے ہوں مگر آج میں کوئی دعا کرنے سے جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے جب اچھے ہر آج میں دعا کرے گا تو بڑے ہر آج میں بھی لاغ میں دعا کرے گا اور اسلام تعریمات یہ آنشاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز اللہ طرح سے مانگو حتیٰ کہ جوتی کا تصویہ بھی اللہ طرح سے مانگو اسلام تعریمات کے مطابق انسان کو اپنی ہر چیز ہر حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ کہ ناجائد نہ ہو اور غیر شریح نہ ہو وہ ہر چیز مانگ سکتا ہے اس میں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے کہ باری طالع یعنی اسے یہ پابندی لگائے گئی وہ یہ نہ مانگے یہ مانگے اپنی ہر حاجت کو اپنی ہر ضرورت کو کھول کر بیان کر سکتا ہے کہ باری طالع مجھے یہ حاجت ہے مجھے یہ ضرورت ہے یا مجھے یہ پریشانی ہے آپ جو ہے میری مسائب کو ضرور کرنے والے ہیں آپ میری حاجات کو پورا کرنے والے ہیں آپ طاقت والے ہیں آپ قدرت والے ہیں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں میں ایک لا جا لا چار اور کمزور مخروف ہوں میرے حال پر توجہ فرمائیے رحم فرمائیے اور میری دعا کو قبول فرمائیے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بارنوں نے کہتے ہیں کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اس پارے میں رحمہ اکرام نے قبولیت دعا کی تین سوتے لکھی ہے پہلی صوری بات بھی کہی ہے کہ دعا کبھی رائے دعا نہیں جاتی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو اللہ خود ہی شاہد ہم آتے ہیں خود ہونی احسنی بڑاکم اور میں کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اجیب و دعوت دعی رعدان کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے اور اللہ کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک درخواست ہے بندے نے درخواست پیش کی کہ باری تعالی ملے یہ مسئلہ ہے اللہ کسی درخواست کو لے لیتے ہیں اور اس کو رد نہیں کرتے رائے دان ہی کرتے تو قبول نیت دعا کی پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ نے جو کچھ بھی مانگا اس پتا کر دیا گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت کیا باری تعالی میرا کاروبانی ہے پریر پریشانی ہے بچے پریشان ہیں روزی کی تنگی ہے گرہ مہربانی میری رضا کی تنگی دور سما دیجئے تو بے آئین ہی ایسا بھی ہو جاتا ہے اللہ سبا اشار سماتے ہیں کہ جو آدمی تقوی اشار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لئے دروازیں کھول دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا بھماتے ہیں جہاں اس کا گنام بھی نہیں ہوتا قرآن پا کی آیات ہیں یعنی تقویٰ پریشانی کے شرط ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رو نہیں دیتے ہیں اس کے دین میں یہ ہے کہ میں فران کا روبار شروع کروں گا فران جگہ کو سروس کروں گا ٹھیک ہے اس کے ابھی تدبیر ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اس کا ہاں گمان بھی نہیں ہوتا دوسری صورت قبول دعا یہ ہے کہ آدمی کو چیز مانگی مگر اللہ تعالیٰ اپنے علمِ عزلی محیط کی روح سے اچھی ذرا سے جانتے ہیں کہ اگر میں نے یہ چیز اپنے بندہ کو اتا کر دی اس میں اس کا نقصان ہے اس کے لئے صحیح نہیں رہے گی اس کے لئے کوئی اور چیز اس سے اتا سما دی جاتے ہیں تیسی صورت یہ قبول دعا یہ ہے کہ جب آدمی اس دعا کو اللہ تعالیٰ اپنے پالزخیرہ کہا لیتے ہیں انسان نے جو بھی دعا مانگی ہے ظاہر میں مانگی ہے چھپے مانگی ہے جب بھی مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بڑے پالزخیرہ کرتے جاتے ہیں دعاوں کو اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا اور قیامت اور حشر تو وہ اپنے دعاوں کا اتنا بڑا عجب دیکھے گا کہ میں نے جو جو بھی دعایں مانگی تھیں سب یہاں دخیرہ موجود ہے ریکارڈ موجود ہے کوئی دعا بھی رائے گا نہیں گئی وہاں اس بات کی تمنہ کرے گا کاش دنیا میرے کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور میرے تمام دعاوں کا سرح یہی ملتا تو یہ ہے کہ انسان کی دعا کا بھی رائے گا نہیں جاتی مگر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اپنے حکمت کی وجہ سے وسیع جو ہے علم کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بندہ کو کس طرف کی دعا قبول کروں اور دعا کی کچھ عداد ہے دعا کیسے مانگی جائے اور ہمارے کرام کہتے ہیں کہ آدمی جب دعا مانگے رکھے پہلے استقفال ضروری ہے اپنے گناہوں سے معافی پہشمانی شرمین کی باری تعالیٰ میں گناہگار ہوں مجھ سے گلتی ہوگی ہے میں خطا کا پتلہ ہوں آپ بخشنوارے مہربان ہیں میری خطاوں کو معاف فرما دیجئے تو پہلے استقفال ہے وضو کرنا ہے کبر رکھ بیٹھنا ہے اور دعا کرنی ہے اور اس کی قبولیت کی امید رکھنی ہے آپ سے پوچھے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اید دعا اسماء کونسی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے آپ اشارت رمایا جعفل لیل آخر اور دوبارہ صلوات المخطوبات کہ راہ کے پیٹھ کی دعا یعنی تحجیت کے وقت کی دعا اور فرض عبالوں کے بعد کی دعا یعنی آدمی لوگ سو رہے ہیں دھاروالے سو رہے ہیں اس نے اٹھا ہے اس نے غلو کیا مسلح پر کھڑا ہو گیا اور گلگڑا کا دعا کی باری طرح آپ میری مسائل کھول کرنا ہے یہ بہت پریشانیاں ہیں اگر اس دعا کو بہت زیادہ سمتے ہیں تو بارہ یہ دعا کے بارے میں کچھ پر امال جرس کیے ہیں اللہ کا دعا مجھے اور آپ کو اچھے امال کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان کو سمائے ہمارینا آپیز لبراد مبین